دیش کے تمام راجعہ اس ان دنوں کڑھاکے کی ٹھنڈ سے جھوٹ رہے ہیں اتر بات کی بات کریں تو یہاں پر بھی حالات بے کابو ہیں سردی اپنے لگتار تیور دکھا رہی ہے بھیشن سردی سے ہار کمپان دینے والی سردی نے لوگوں کی پریشانی کو بڑھا دیا ہے وہی پہ بات کریں یعنی بچے بڑے جوانوں سبی کو انہوں نے حلق میں اتار رکھا ہے سردی جو ہے بہت لگتار بڑھتی داری ہے لوگ گرم کپڑوں کا سارا لے رہے ہیں علاو کا سارا لے رہے ہیں بات کریں ماؤنٹ آبو کی پردیس کا سب سے کم تاپمان جو رہا ہے ماؤنٹ آبو کا رہا ہے حال فلال دو بجے ہیں ایک بجے تک ہے ماؤنٹ آبو کا بارہ کی بات کریں تو تاپمان وہاں پر مائنس تین ڈگری سیلسیت درش کیا گیا ہے حال فلال ہم کھڑے ہیں ویدان سبا کے امر جونجوتی سرکل پر جہاں پر حلکی فل کی دھوپ نکلنا سروع ہوئی ہے اور جو لوگ جو گھروں میں دھوپی ہوئے سردی کے گاران وہ اب باہر نکلنا سروع ہو چکے ہیں دیکھیں ویجی بلٹی ابھی بھی کم آ رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں سردی جو ہے اپنا پورا چتم جو ہے راستان پردیس پہ ڈال رہی ہے تمام جو لوگ ہیں وہ اب یہاں پہ تھنڈ کا مزہ لینے کے لئے پہنچے ہیں حلکی فل کی دھوپ بھی ہے بات راستان کی ہو تو یہاں پر بھی حالات ویکاپو ہیں پردیس میں ہار کمبہ دینے والی سردی نے اپنے تیور دکھا رہی ہے بچوں سے لے کر ہر عمر کے لوگوں کے لئے سردی پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے موسمی باگ نے بھی اگلے دو سے تین دن میں بیشن سردی گرنے کی الٹ زاری کر دیا ہے وہیں پر بارس سے اور زیادہ سردی بڑھنے کی سنکیت بھی دیا ہے موسمی باگ نے الٹ زاری کرتے ہوئے لوگوں کو سترک رہنے اور سردی سے بچا کرنے کی بدایت دی ہے موسمی باگ کے نظر آگامی دو سے تین دنوں میں راجعہ کے کئی چھتروں میں وائس ہو سکتی ہے سیت لہر زاری ہے لگتار سات زنوی سے ایک نیا پسیمی ویکشوب سکریوں ہوگا جہاں پر بھی کہیں نہ کہیں رہات مل سکتی ہے لیکن حال فلال دو سے تین دنوں تک سردی میں رہات ملنا مجھے لئے ہمارے ساتھ تو کچھ ویوٹیاں موجود ہیں یہاں پر دھن میں دھوپ سیکنی آئے مجھے بات کر لیتے ہیں پرنام کہاں سے آئے آپ جاپور سے دھن زیادہ ہے ابھی دھوپنی کے لیے آپ پہنچو یہاں پہ کیوں پہنچو یہاں پہ سبہ سے بہت ہے اور ابھی تھوڑی سے دھوپنی کے لیے ہے تو دھوپ سیکنی کے لیے آئے ہیں سبہ سکر کر رہے ہو پوری دھن کو ہاں ستھنڈ بہت اچھی ہے ہاں ستھنڈ بہت اچھی ہے ہاں ستھنڈ تو اچھا ہی ہے گرمی سے تو بیسٹ ہے کہ تھنڈ پڑ رہی ہے پر وہ ابھی تھوڑی سوڑی تھی تو اب ٹھیک ہے سوڑی سے بیسٹ ہے کہ موسم تھوڑا سا دھوپ نکلی ہے تو اچھا لگ رہا ہے بس لگاتار کوشش کرتے باہر نکلنے کے انجوئے کرنے کے لیکن تھنڈ کے تکر میں آپ نہیں نکل پائے صبح سے بہت ٹھنڈ تھی جیسے سورج نکلے تو ہم بھی سوچے تھوڑے دے باہر بیٹھ ہی آتے ہیں اور پھر اس سے کیا بہت ہی تیٹوڑن ہو رہی ہے سوڑے سے تیٹوڑن ہو رہی آج موسم میں ابھی ہم آفیس میں ہے تو اتنی سردی ہے وہاں بیٹے بیٹے کام بھی نہیں ہو رہا تو سوچا دھوپ ہے لنچ ہے تو ہم تھوڑا سا انجوئے کر رہے دھوپ کو اور پھر ابھی واپس کام پر اپنے لنچ سال رہا ہے ہوتیوں جو ہیں یہ میکمے میں کام کرتی ہیں لنچ سال رہا ہے دھوپ سے یہاں پہ پہ پہنچی ہیں دیکھیں تمام جو لوگ ہیں جیپور کے بات کرلوں یہاں پہ پہ پہنچے ہیں امر دوان جوتی سرکل پہ دھوپ کا آنند لے رہے ہیں میٹھی میٹھی سردی ہے جو گلاوی سردی ہے اس کا بھی آنند لیا جا رہا ہے کراکے کی ٹھنڈ نے ان دنوں کے اہر برپا رہا ہے پورے پردیس بر میں مائنس تین ڈگری نینطن تاپمان یہاں پہ درج کیا گیا ہے عدی تک تاپمان تیرہ ڈگری سیلسیت درج کیا گیا ہے کچھ یوک میں وجود ہم آج سے جاتھ ان سے بات کر لیتے ہیں سر پوری ٹھنڈ کو کس پر دیکھتے ہیں کیونکہ آج صبح تک ابھی تک گنڈے پر پہلے تک بھی کراکی ٹھنڈ تھی ابھی دوپ نہیں ملی آپ پہنچوئے یہاں پہ میں لائیسی میں ہوں یہاں بہت ابھی تو بہت زیادہ کورے کا ماہول سا بنا ہو تھا لیکن ابھی تھوڑا جا کے کہ ابھی ریلیف ملا ہے کیسے انجوئے کر رہے ہیں دوپ بہت اپڑی ہے دوپ دوپ آنے کے وانے سر کافی انجوئے ہو رہا ہے اور اندر بلد پریشان تھی جب تک دھونتی اور تھنڈک تھی بہت دوپ آنے کے وانے میں اچھا وہ لگ رہا ہے کس پرکار انجوئے کر رہے ہیں کیونکہ صبح تک بہت 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 تھا تھنڈ زیادہ تھی پردیش کے تمام جو انچال ہیں وہ کورے کی چپیٹے میں تھے اب جیپور کی بات کریں جیپور بھی بہت آگوست میں تھا اب آل پلال دوپ نکلی ہے تو کس پرکار انجوئے کر رہے ہیں انجوئے سار دوپ ہم کھانے پårدには جو اچھا ہی ہے ویسے تو اور ہم SaaS ہی میں اب جو انچال آندہ اسی مطلب پہ سار دوپ کی چکر میں تمام جو لوگ ہیں پردیش کے بات کرے جیپور سہر کی گھرلے تو یہاں پر بھی ٹھنڈ نے اپنا کہہ روپا پا رہا ہے لوگ جیسے جیسے دوپ نکل دیئے ویسے ویسے ایہاں پر پہنچے ہیں دیکھئے میں دیکھاننا چاہوں گا جو روڈ ہے وہ وہاں کا درشے دکھانا تھا ہوں میں اور لوگ جو ہیں گروہ سے نکل رہے ہیں آفیس میں کام کرنے والے صبح جلدی تو آ گئے کیونکہ ان کو آفیس جانتا ہے لیکن آل پلال جیسے ہی لنچ ہو اور دھوپ کا پتہ لگا دھوپ نکلی ہے تو پہنچے ہیں یہاں پہ دھوپ سے کر رہے ہیں دھوپ آنند لے رہے ہیں مٹھی مٹھی سردی جو اگلاوی سردی اس کا آنند لیا جا رہا ہے یہاں پہ سر کس پر دیکھتے ہیں دھوپ کو اور آپ اچھا رنگ دھوپنی کرنا صبح تھنڈ پڑھنا صبح کامی ٹھنڈ تھی لیکن اب کافی ریلیف ملا جیسے ہی دھوپ نکلی ہے کہینہ کے ریلیف ملی ہے لوگوں کو اور لوگ جو ہے لگاتار بھار آ رہے ہیں دیکھئے یہاں پہ بھی مزمہ لگا ہوا ہے کچھ یوک جو ہیں لگاتار بیٹھے ہیں بچے اس خالی گراؤنڈ میں دھوپ آنند لے کے لیتے ہوئے کھیل رہے ہیں ویجی پلٹی بھی ابھی بھی کم دکھائی دی رہی ہے دیکھئے میں دکھانا چاہوں گا ویجی پلٹی ویجی پلٹی ابھی بھی مسکل سے سو ڈیڑھ سو میٹر تک دکھ رہی ہے ویجی پلٹی بہت ڈاؤن جاری ہے لیکن حال فلا دھوپ نکل چکی ہے تو لوگ جو گھروں سے باہر نکل چکے ہیں اور انجوئے کر رہے ہیں گلابی سردی کا میٹھی میٹھی سردی کا انجوئے لے رہے ہیں دھوپ بھی سیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی کچھ لوگ موجود ہیں ہم ان سے بات کر لیتے ہیں سر آپ سے بات کرنا چاہوں گا دھوپ نکلی ہے ابھی تھنڈ بہت بہت بھائی بھینکر تھنڈ پڑ رہی ہے ڈاؤنڈ پڑی پردیس میں ہم بلکل دو دین سے کافی جیدہ تھنڈ تھی اور ابھی آج دھوپ نکلی ہے قریب دوپر گھار بہرہ ایک بجے قریب دھوپ نکلتی ہے تو سبھی اوفیس سے بہر آتے ہیں دھوپ لینے کے لیے انجوئے کر رہے ہیں کافی بڑیاں لگ رہے ہیں کسا لگ رہے ہیں ایک دھو مجھا آ رہا ہے بلکل تھنڈ بھاری تھنڈ کے بعد اچانک دھوپ نکلنا اور لوگوں کے لیے رہا تک کام کر رہی ہے وہیں پہ لوگ جو ہیں دھوپ کے سیکنے کے لیے بہار آ رہے ہیں لگاتار انجوئے کر رہے ہیں بات کریں پردیش کے بیبین انچنوں کی وہاں پہ بھی حالات بے کابو ہیں لیکن حالی بلال جیپور میں ایک ڈیڑھ بجے سے لگ بگ دھوپ نکلی ہے اور ویدان سبا امر جوان جوتی سرگیل جو ہے ویدان سبا اشتر وہاں پہ لوگ جو ہیں انجوئے کرنے آئے ہیں انجوئے کرتے ہوئے دھوپ سیکھ رہے ہیں کیمرا پرسن رماغاند ویاس کے ساتھ سندیپ اگر والدہ نگری میڈیا جیپور